اچھا ایکسرسائیز 1.4 میں جو پیسٹن نمبر 4 ہے اس میں ہمیں دو میٹریسز دیئے ہیں A اور B کہتے ہیں کہ فائنڈ A B A B کا پرادکٹ فائنڈ کرے دس بی اے اگزیسٹ تو ہم پہلے پارٹ نمبر 2 کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں بی بی میں نمبر آف کولم 2 ہے اور اے میں نمبر آف روز 3 ہے تو 2 اور 3 دونوں انہی کل ہے لہذا بی اے ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اب A B کا جو پرادکٹ ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ میٹرکس A اور B یہ A اور B تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں 2 1 3 0 minus 1 4 اور اس کے ساتھ 1 0 2 1 ٹھیک ہے اب اس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے یہ جو فرسٹ رو ہے اس کو یہاں پہ پر فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 2 multiply by 1 plus 1 multiply by 2 اب جو یہ رو ہے اس کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا گیپ رکھ کے 2 multiply by 0 plus 1 multiply by 1 اسی طرح سے اب یہ رو نمبر 2 ہے اس کو پہلے ہم کولم نمبر پس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں 3 multiply by 1 plus 0 multiply by 2 اسی طرح سے اب اس رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں 3 multiply by 0 plus 0 multiply by 1 اب ہم جو یہ رو نمبر 3 ہے اس کو فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں minus 1 multiply by 1 plus 4 multiply by 2 اب تھوڑا گیپ رکھ کے اور اس کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں minus 1 multiply by 0 4 multiply by 1 اب اس کو simplify کریں 2 ones are 2 plus 2 ones are 2 2 zeros are 0 plus 1 time 1 is 1 3 ones are 3 plus 2 zeros are 0 3 zeros are 0 1 zeros are 0 minus 1 time 1 is minus 1 plus 4 2 is 8 minus 1 time 0 is 0 plus 4 ones are 4 ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو a b matrix آئے گا وہ کیا ہوگا 4 1 3 0 7 اور 4 so this is your answer ٹھیک ہے اس طرح ہم دو matrices کا product معلوم کر سکتے ہیں